میں نے بلند کر کے بتایا کہ ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں لیکن دینِ مصطفیٰ پہ ہر فائے میں برداشت نہیں کر سکتے تو اس لیے آج کا دن انتہائی ہی سات دن ہے آپ یہاں پہ بیٹھیں گے لیکن آپ کی آواز نہ آئے آپ کا شور نہ ہو آپ جتنی دیر بیٹھیں خالصتا نیت اور ارادے کے ساتھ بیٹھیں تو میں امتدار کر رہا ہوں آپ کی توجہ سے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مقدسہ میں نے پڑھی فرمایا کہ پیشک ہم نے اہلِ بیت سے رجس ناپاکی اور پلیدی کو دور کر دیا ہے ہم انہیں پاک ساکھ اور ستھرا کر دینا چاہتے ہیں لیکن خانوادہ اہلِ بیت کا ذکر میں کروں یا آپ کریں یاد رکھئے ہم جتنا بھی ذکر کریں میری نسلیں ختم ہو سکتی ہیں حسین ابنِ عدی کا ذکر ختم نہیں ہو سکتا تو اس لیے ہم یہاں پہ بیٹھیں گے اور یہ ارادہ لے کے بیٹھیں گے جتنی استطاعت ہے اتنا ذکر کریں گے اللہ اتنا قبول فرمانے ہماری بخشش کا سامان بن جائے گا تو حمد بیش کر رہا ہوں حمد ہے اس ربِ لَبْ يَزَل کی حمد ہے اس ربِ کائنات کی جس نے لوگ کلم اور کرسی کو بنایا لوگ کلم اور کرسی کو ستر ہزار نور کے پرتوں سے سجایا ستر ہزار نور کے پرتوں کو سدرہ دل منتحا سے سجایا سدرہ دل منتحا کو ان عرشِ بری سے سجایا عرشِ بری کو ان تاروں سے سجایا تاروں کو روشنی سے سجایا روشنی کو چمک سے سجایا چمک کو دمک سے سجایا حمد اس خدا کی جس نے آسمانوں کے بعد زمینوں کو بنایا سات زمینوں میں جڑوڑ کو سجایا جڑوڑ کو پتوں سے سجایا پتوں کو پتیوں سے سجایا پتیوں کو بلبل سے سجایا بلبل کو آواز سے سجایا آواز کو ساز سے سجایا ساز کو سوز سے سجایا حمد اس خدا کی جس نے سات زمینوں کے بعد ایک مخلوق قیدہ کی جسے اشرف المخلوقات کہتے ہیں میری سبان میں اسے انسان کہتے ہیں آواز کو بلیجے سبان اللہ حمد اس خدا کی جس نے اشرف المخلوقات کو پیدا کرمایا انسان بنایا حمد اس خدا کی جس نے انسان کو انسان کو سورت سے سجایا سورت کو سیرت سے سجایا سیرت کو کردار سے سجایا کردار کو عمل سے سجایا عمل کو عمل کو اخلاق سے سجایا اخلاق کو ایمان سے سجایا ہے سنو خانوادہ یا حبیت کا ذکر کرنے آئے ہو کوئی زمان خموش کر رہے جس کا یقین ہو میری زمان حسین ابن علی کی مدہ سرائی کے لیے بلی ہے اس جملے پر خموش نہیں رہے گا ہم تو اس خدا کی جس نے کردار کو عمل سے سجایا عمل کو اخلاق سے سجایا اخلاق کو قرآن سے سجایا ہے قرآن کو حسین سے سجایا ہے حسین کی قربانی سے یہ کائنات سجا ہوتی ہے اسی لیے تو حسین کی بیفن میں بولا رہا تھا ہے اب اسے بولیے سبحان اللہ ہم اس خدا کی الہی تری ہم قوم کر سکتا ہے اس حسین کی قربانی سے ساری کائنات کو سجا رکھا ہے اسی لیے حسین ابن علی کی محفر میں بولا رکھا ہے میں اس محفر کا بقاعدہ آغاز کر رہا ہوں آپ کی محبتوں میں میں داگتِ قلابتِ رہا ہوں صحیفہِ فطرتی آیاتِ وَجِنَات سے ہمارے قلوبوں کا ذہان کو منفر کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں حافظ محمد توصیف صاحب وہ آتے ہیں اور آکے قرآنِ مجید خرقانِ حلیب کی تلاوت سے ہمارے مردہ دنوں کو آباد لگتے ہیں لیکن جو نہیں آپ کا نعرہ بتائے کہ آج دس محرنم الحرام ہے ہم اس عظیم ہستی کا ذکر کرنے آئے ہیں جس نے کربو ورا نے اپنے نانے کے دن کو چکنے نہیں دیا آج بازو میں طاقت پیڑا کر کے ذرا ایمان کی کمپت سے بولیے نعرہِ تکبیر آپ پھوڑے ہیں کسرت نہیں دیکھی رہنی قلق بھی ہو لیکن ایمان دیکھا جاتا ہے شاد رکھنا ہے وہاں پر صورت نہیں دیکھی جاتی کمپتِ حضرہ والے جب دیکھتے ہیں اپنے امتی کا دھر ریکھتے ہیں نعرہِ رسالت ہاتھ میں اندری دیا نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری نعرہِ حیدر موسیقی 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 مدحہ سرائی اور نات آیان کرنا یہ حقیقتاً وہ بندہ کر سکتا ہے جس کے دل میں تاجدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچی اور سچی محمد ہوتی ہے اور وہ بڑے ذوق سے نات کر سکتا ہے نات کا سلسلہ کوئی کھیل کا سلسلہ نہیں ہے بلکہ حسان ابن سابر رضی اللہ تعالیٰ آپ جب حضور کی نات پڑھتے تو آپ کا انداز بڑے کمال کا ہوتا تھا حضرت حسان ابن سابر حضور خود امبر پہ حضرت حسان کو بٹھا تھے اور حضور فرماتے ہیں کہ نات پڑھو میری حضرت حسان ادھر نات بھی پڑھتے ادھر آنکھوں سے بدلہا کا چہرہ میں دیکھتے تھے یہ انداز نات کا یہ تو چلا رہا تھا ابھی یہ اس کو اور قمید آجے لے کے جانا تھا لیکن آج نات کا سلسلہ اس طرح ہم بڑھائیں گے تاکہ وہ انداز جو حسان ابن سابر نے دیا تھا تاکہ اسی کو ہم آگے لے کے چلیں زبا کا سینہ بنے سفینہ طبیعت ذرا رواں دبا ہو زبا کا سینہ بنے سفینہ طبیعت ذرا رواں دبا ہو زمین زموت اگت ہی ہو زمین زموت اگت ہی ہو کلی کلی کن سے کن مکا ہو یہ سارے سمندر ہوں میرے بس میں یہ شجر شجر میرا راستہ ہو یہ شجر شجر میرا راستہ ہو کہیں پہ اولیاء کی دکا ہو کہیں پہ بحلول کی دکا ہو گر یہ سب کچھ مل جائے گر یہ سب کچھ مل جائے میں تصویح فاطمہ پڑھوں جب گر یہ سب کچھ مل جائے پھر میں درود لکھوں سلام لکھوں حیاء کی تختی پہ اپنے پلکوں سے میں محمد کا نام لکھوں حیاء کی تختی سے اپنی پلکوں پہ میں محمد کا نام لکھوں ہجر کی شب سیدے ابرار کی باتیں کریں آئے کے بلپلیں کرتی رہیں گلوئے جمع کی کفتگو ہم محمد کے لبو روکسار کی باتیں کریں آج کا یہ پروگرام خانہ آدائے اہلِ بیت حضرتِ ان میں سے بالخصوص حضرتِ حضور سید الشہدہ حضرتِ امامِ علی مقام امامِ حسین سے دیتا ہوتا لانو حضرتِ حسین ابنِ علی سے آقا پیار اتنا کرتے تھے اتنا کرتے تھے آقا کا سار سجدے میں ہیں حضرتِ حسین آتے ہیں اور حضور کے پشت مباری کے سوار ہو جاتے ہیں اس کا نقشہ شاہد بینجتا ہے حسین کی مجمس میں آئے بیٹھے ہو حسین کا نعرہ ضرور لگانا ہے حسین کیا؟ جب حضرتِ حسین ابنِ علی پشتِ مصطفیٰ بھی آتے ہیں شاید دیتا ہے حضور آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا عدا رہے تھے محول ایسے میں مذکر آتے حسین بھر سے دعا رہے تھے اگر آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو سارے محبت سے بولیے سبحان اللہ حسین بھر سے بولیے سبحان اللہ حضور آگے صحابہ پیچھے کر فرض اپنا عدا رہے تھے محول ایسے میں مذکر آتے حسین در سے جو آ رہے تھے حسین پشتِ نبی پیٹھ کے زمانے بھر کو بتا رہے تھے ملے گی چندت پیئے گا کفر محشر میں اسی کو چین ہوگا نبی کریں گے اس سے محبت جس کے دل میں حسین تہارتوں کے مقدس کا حسین ریٹھا ہے میری فاطمہ کے جگر کا چین ریٹھا ہے اے محمود سرا سجدے کو لفوا کیجئے آپ کی پشت پہ میرا حسین راتے رسول ممبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش فرمانے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں حضرت علامہ محمد رمی صاحب کو تشریف لاتے ہیں اور آکے حضور کی بارگاہ میں عقیدل کا اراغ پیش کرتے ہیں نعرہ لگائیے نعرہ تنبیر ہاتھ ہولند کی یہ نعرہ تنبیر میرے شیخ کامن حضور سیدی زیاء علومت حضرت جس جس پیر محمد کرمشا علیہ حریر آپ فرمایا کرتے تھے یہ نعرہ عام نعرہ نہیں ہے یہ نعرہ اللہ کے شیروں کا نعرہ ہے ہاتھ نعرہ رسال سینے کا ذور نعرہ برادری نعرہ برادری PLUS برادری رسول رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ رسول اللہ یا رسول اللہ بس علم نے حبیب اللہ جو بھی در پتوں لکے مگتوں میں آ گیا سنجھو دج حبیب کے مگتوں میں آ گیا مگتوں میں آ گیا مگتوں میں آ گیا میرے نمی تک مگتوں میں آ گیا مگتوں میں آ گیا حبیب اللہ سنجھو مگتوں میں آ گیا اے خط می رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں اے خط می رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں اے خط می رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں اے خط می رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں اے خط می رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں اے نور مجسم تیرے سوا اے نور مجسم تیرے سوا مخبوب خدا کا کوئی نہیں کوئی نہیں اے خط می رسل خط می رسل اے خط می رسل اور یہ شان تم آدھی ہے آقا یہ شان تم آدھی ہے آقا یہ شان تم آدھی ہے آقا تم آدھی ہے آقا یہ شان تم آدھی ہے آقا تم آدھی ہے آقا تم آدھی ہے آقا زیر شان نبی ہے سب لے کر میں راج کا کھولا کوئی نہیں کوئی نہیں اے خط می رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں اے خط می رسل اور دل چیر کے کس کو دکھائے گم دل چیر کے کس کو دکھائے گم اس یاں کا مدعوہ کون کرے اے رحمتِ عالم تیرے سوا اے رحمتِ عالم تیرے سوا دکھیوں کا مسیقہ کوئی نہیں کوئی نہیں اے رحمتِ عالم تیرے سوا دکھیوں کا مسیقہ کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں خط می رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں خط می رسل میرے حسین تجھے صدا میرے حسین تجھے صدا مرے حسین 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 جس نے حق کر پڑا میں عطا کر دیا جس نے نانا کبا دا وفا کر دیا گھر کا گھر سب سبر نے خدا کر دیا کر دیا موشی کسی نے شکاہ تکا جا اس حسین ابن بہتر پہ راہ کو صدا میرے حسین تجھے صدا میرے حسین تجھے صدا یہ جن کی ماں سیدہ فاطمہ زاگرہ جن کی ماں سیدہ فاطمہ زاگرہ پٹتی گینے مدے اس کے ذر سے صدا جن کی ماں سیدہ فاطمہ زاگرہ پٹتی گینے مدے ان کے طرے سے صدا اور ان کی کونتے سپا ہی نے جسے میں وفا اس حسین ابن بہتر پہ لاکھوں صدا مدے حسین تجھے صدا مدے حسین تجھے صلا ازنا یا حسین ازنا یا حسین ہزاروں کو شش کر لی سمانے میں گرانے کی مجھے جھکنے میں گے دیتا ہزاروں کو شش کر لی سمانے میں گرانے کی ہزاروں کو شش کر لی سمانے میں گرانے کی مجھے جھکنے نہیں دیتا قدم زہرا کے بچوں کا میرے دل کی زمیں پہ گئے قدم زہرا کے بچوں کا میرے نسلوں پہ گئے ترستے قدم زہرا کے بچوں کا میرے نسلوں پہ گئے ترستے قدم زہرا کے بچوں کا پڑنا کسیدہ دے والی دا پڑنا کسیدہ دے والی دا ملکے نگاو سالے نگاو ہونا جاں حدیدہ نرائے حدری گوناتوں ملتوں کار کی جوا سارے نرائے حدری پڑنا کسیدہ حق دے والی دا ملکے نگاو ہونا جاں ہونا رہا جاں پڑنا پڑنا کسیدہ گرہ لگی تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں تیرے دل پہ کیسی گرہ لگی تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں جو نبی کی آنکھ کا نور ہے جو علی کی روح کا چین ہے تیرے دل پہ کیسی گرہ لگی تجھے اس سے اتنا حسد ہے کیوں جو نبی کی آنکھ کا نور ہے جو علی کی روح کا چین ہے کبھی دیر اپنے خمیر لے کبھی پوچھ اپنے زمین سے جو مٹ گیا وہ یزید تھا جو نمیٹ سپاہ وہ حسین ہے اتہائی پہ تصر حدد میں دابتیں آتے رہا ہوا ارسلان حیدر صاحب تشریف لاتے ہیں مل کے دروتوں پہ پڑیے صل اللہ علیہ کا یا یا رسول اللہ مسلم علیکہ یا حبیب اللہ ملکے پڑی اسللہ علیکہ یا رسول اللہ ملکے پڑی اسللہ علیکہ یا حبیب اللہ مزلے پہ میں نے علیکہ کسی ہزا جو ہی گنگن آیا سبے رے سبے رے ملکے پڑی اسللے پہ میں نے جو ہی گنگن آیا سبے رے سبے رے ملکے پہ میں نے علیکہ کسی دا جو ہی گنگن آیا سبے رے سبے رے ہدا کی قسم سے عبادت کا مجھ کو بڑا لطف آیا سبے رے سبے رے ملکے پڑی اسللہ علیکہ مجھ کو بڑا لطف آیا سبے رے سبے رے موسیقی 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 علی کا کسیتاں جنگ گنایا سمیرے سمیرے سید مقبول شاہ صاحب آپ آپ سے احباب سے محبے گفتگو ہوں گے لیکن حسین بن علی کا یہ کلام بڑا خصورت کلام ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس کے بعد بلا تحیید داقتے کی آپ دے گا لیکن آپ حضرات تھوڑا سا سوک کا مظاہرہ کیجئے آپ تھوڑا بولیئے مجھے پتا چلے کہ آپ کونے والوں میں سے ہیں ذرا محبت سے بولیئے سبحان اللہ آپ جتنا بول سکتے ہیں اتنی زور سے بولیئے سبحان اللہ اتنا بول سکتے ہیں جتنا آسانی سے بول سکتے ہیں اتنا بولیئے گا اس سے زائد کی ضرورت نہیں ہے حسین ایک ہل نشی کہانی حسین دستور حق کے بانی حسین اصغر کی کم نمائی حسین اکبر کی نوجوانی حسین فاطمہ کی بے کرانی تجلہ کا حشق صاحب حسین قرآن ہے حسین دل ہے حسین جاں ہے حسین قرآن کی زباں ہے اٹھا رہا ہے جو ناش اکبر حسین پورا نہیں جوا ہے اٹھا رہا ہے جو ناش اکبر حسین پورا نہیں جوا ہے حسین ایمہ کی جزتجو ہے حسین جزتا کی آبرو ہے جہاں کلابوں سے پر گیا ہے حسین شائع Studies صحابہ کی انکھمن سے پوچھو حسین پیغمبر کا خوبہ ہو ہے حسین ابنی فعالہ ملال حسین حسین تیرا حسین میرا حسین جگہ کا حسین رب کا نشان منزل حسین حق کا وہ مرتبہ کا وہ اولیاء کا وہ صوفیوں کا کلم کروں کا وہ خشکیوں کا سمن کروں کا بولے امامت دورے پر امبر نبی قبر تو نشان سے حیدر جناہ کے مسجد خلاف کعبہ وقار ممبر حسین سجدہ حسین کو سجدہ تہارتو کے مقدس کا زین بیٹھا ہے میرا آخری جملہ ہے میں چھوڑا ہاں ہوں مجھے آپ کا زوم چاہیے تہارتو کے مقدس کا زین بیٹھا ہے میری رفاقی ماں کے جگر کا چین بیٹھا ہے محبوب ذرا سجدے کو لگ پاک کیجئے آپ کی پشت میں میرا حسین بیٹھا ہے آپ کی پشت میں میرا حسین بیٹھا ہے بلا تخیر دامتے کی کام دے رہا ہوں سرمایہ علیہ السنت مقرر شیریح حسان حضرت بھی سیدیت مقبول شاہ صاحب تشریح جاتے ہیں اور آپ سے محبیتو کی طبو ہوتے ہیں آپ نے روایت کر نعرہ میں لگانا بلکہ رسمن بھی نہیں لگانا ایسے لگانا ہے جیسے آپ نے پہلے نہیں لگایا نعرہ تکبیر